تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ لوگ کہتا ہے کہ یار اذا کام نہیں ہے تو اللہ پاک نے میرا اچھے طریقے سے میں جو ہے نا زنگی بسر کر رہا ہوں کام کرنے والا بندہ ہو تو مزدوری میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یار کام نہیں ہے یہ راز کے بات یہی ہے کہ سب سے پہلے اٹھیں اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ مجبور ہیں تو یہ کس چھوڑ دیں گے کہیں گے یا چلو یار خیر ہے یار اگلے مہینے دے دینا آپ چلو تھوڑ تھوڑ کر کے دے دینا لیکن وہ لوگیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ان کا رکشہ پکڑ کے لے جائیں گے پھر ان کو پلنٹی بھی لگائیں گے ایک بابا جی فرماتے ہیں کہ تم اپنی مسنوعی دنیا میں جسے عذابِ الٰہی یا آزمائش کہتے ہو حقیقی دنیا میں اسے مس منیجمنٹ کہتے ہیں ناظرین جتنے بھی لوگ بے روزگاری کا مہنگائی کا ترہ ترہ کی آزمائشوں کا رونا روتے ہیں اصل میں وہ محنت نہیں کرتے آج ایک سٹوری آپ کے پاس لے کیا ہے میرے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان جس کا نام ہے راجہ آمیر یہ شخص محنت مزدوری کرتا ہے محنت مزدوری کر کے کھاریاں کی ایک انجیو ہے سیٹیزن سوسائیٹی اس سے اس نے ایک رکشہ لیا انسٹالمنٹ پر اور اپنی محنت سے دن رات محنت کر کے اس نے چھ مہینے میں ہی اس کی جتنی بھی اقساط ہیں وہ ساری ادا کر دی اس کے بعد ایک اور رکشہ لیا اور یہ بندہ بہترین ایک خوشحال زندگی گزار ہے یہ کیسے اس نے کیا کتنے پیسے کماتا ہے اسی کی زمانی زندگی ہے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سب سے پہلے یہ بتائیے یہ کس طرح خیال آیا کہ اتنی جلدی آپ نے پیسے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں ایکچل میں میرا جو پرگرام تھا نا میرا کچھ اور پرگرام تھا یہ تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ میں نے جو ہے نا ایک اللہ کے بندے سے ایڈوائز لی کہ یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ کیا یہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا اس نے کہا ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے تو آپ انشاءاللہ اپنا جو ہے نا پرگرام آگے بڑھائیں اور بات کریں میں نے بات کی تو انہوں نے جو ہے نا مجھے رکشہ جو ہے نا دے دیا اور مجھ پہ یقین کیا یہ بھی ان کا میں شکر گزار ہوں افتاب کرنسی والوں نے سیٹریزن سوسائٹی والوں نے مجھے دیا تھا تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کس جو مہانہ جو میری رکھی تھی نا وہ آٹھ ہزار پر مہانہ تھی تو میں نے سوچا کہ آٹھ ہزار دینے ہے تو دینے بھی تو سارے ہی ہیں تو میں نے پلیننگ یہ بنائی کہ ابھی جتنا جلدی ہو سکے نا ان پیسوں کا میں کور کار لوں تو پھر میں نے اللہ کا نام لیا تو میں نے شروع ہوا تو اللہ نے کافی مدد کی اسی کے فضل سے جو ہے میں منتلی ان کو ٹونٹی تھاؤزن دیتا رہا ہوں پہلے تو پھر ساتھ ساتھ اور پیسے جمع کرتا رہا ہوں جو میں اپنی کمائی کے جو اپنی میند مزدوری کے کرتا تھا وہ میں کرتا رہا ہوں تو اللہ کے فضل سے دین سکس مانت میں نے جو ہے ان کو سارے پیسے ادا کر دیے سیٹیزن سوسائٹی ہے جو یہ کسی بھی قسم کا اوپر کوئی مارک اپ کوئی سود نہیں لیتی اصل قیمت سے چیز خرید کر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کا فرام کرتی ہے یہ اللہ پاک ان کے ان کاموں میں اور بڑھ کر ڈالے تو یہ میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کیا اور میرے جیسے جو ہے نا نکارہ سا بندہ تھا جو لوگ سمجھتے تھے تو انہوں نے مجھ پہ بہت بڑے احسان کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اور لوگوں کو بھی اڈوائز کروں گا کہ یقین جانے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور ہر بندہ ان کے لئے دعا گو ہے اور میں اور میرے بچے وہ بھی دعا گو ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک پوزیشن پہ جا ہمیں کھڑا پیسی آج کل کمارے ہیں ویسے یہ پوچھنا تو نہیں چاہیے ساری یہ تو آپ ایک سیکریٹی پوچھ رہے ہیں برحال ویڈی نا ون مانچ جو ہے نا پلس فیفٹی پلس فورٹی فائف یہ جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا شکر ہے کہ جتنا بھی ادا کریں کام ہے اور میں اپنے دوستوں کو یہی رائے دوں گا کہ یار کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جی جی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور یہ رونا نہیں رونا چاہیے کہ یار میں نے ایم بی اے کیا ہے یا میں میں نے ماسٹر کیا ہے تو میں اچھی نوکری کے تلاش میں رہوں یار آپ کوئی نہ کوئی کام شروع تو کرے نا تو اللہ برکت ڈالنے والا ہے تو انشاءاللہ کیا آپ نوکری کو بول جائیں زندگی سے کتنے مطمئن ہیں میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ہنڈرین ٹین پرسنٹ مطمئن ہوں روٹین کیا ہے آپ کی کتنے بجے نکلتے ہیں میرا شروع سے یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فضل سے نماز جو ہے فجر کی وہ مسجد میں پڑھتا ہوں گارہ کے کرامجید کے تلاوت کرتا ہوں تلاوت کر کے تو پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنے لکشے کو تلاوت کرتے کرتے بائی نکال لیتا ہوں تو میں نے ایکچل میں سکول ڈیوٹیز اور کچھ اور ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں تو جو میں پبندی کے ساتھ کرتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو کور کر کے تو پھر گارہ کے بریک فارس وغیرہ کرنا ہوتا ہے کار کے اپنا تھوڑا بوت میں نے شوک رکھا ہوئے وہ کلیر کر کے تو پھر اللہ کا نام لے کے پھر میں چلا جاتا ہوں تو تقریباً چار بجے کے لگ بار کرنا حد پانچ بجے میں گار واپس آ جاتا ہوں فیملی کو ٹائم دیتا ہوں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ لوگ کہتا ہے کہ یار یہ کام نہیں ہے تو اللہ پاک نے میرا اچھے طریقے سے میں جو ہے نا زنگی بسر کر رہا ہوں کام کرنے والا بندہ ہو تو مزدوری میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یار کام نہیں ہے اگر یہ کہیں نا کہ یار میں نے فلان وہ میں نے فلان کام میں نے فلان ڈگری لی ہوئی ہے تو کام نہیں ہے ہماری لائن میں رکشہ لائن میں بڑے بڑے ایسے ایجوکیٹڈ پرسن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ایک جس لائک ایک کیشئر ہے بینک میں لگا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سیلری جو ہے وہ تھرٹی تھوزن ہے کچھ ایسے ہوں گے تھرٹی فائف لے رہے ہوں گے تو وہ جو پڑا لکھا بند ہے اس نے اپنی اتنی زنگی پڑھائی پر لگائی ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے ابھی اس لیے چلا رہا ہے کہ اس کو کچھ مل رہا ہے الحمدللہ ہمارے چیئرمن صاحب کے ویجن کے مطابق ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے بیروزگاروں کے لیے کئی بیروزگاروں کو ہم نے لوڈر ہینڈ آور کر دیئے اور انشاءاللہ مزید بیروزگاروں کو دینے کی نیا تھے ہماری پلاس فورٹی پلاس ففٹی وہ جو یہ کہلیں گے ویدن ایٹین آورز وہ کام کرتے ہیں تو وہ تو پلاس ٹو تھاؤزن پلاس ٹھری تھاؤزن بھی کمارے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جھوٹ ہے لیکن یہ راز کے بات یہی ہے کہ سب سے پہلے اٹھیں اللہ کو یاد کریں سب سے بڑی بات یہ پیسے بھی پاک ہیں کوئی اس میں سعود نہیں اگر وہ کچھ چیز دیں سار یہ ہر بندے کا جگرہ نہیں ہے پنجابی کا ورز یوز کریں جگرہ نہیں ہے یقین جانے کیونکہ اگر یہ باہر سے آپ لیں گے تو وان ہنڈرڈ پلاس جو ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ بڑھنے پڑھنے پڑے گی پہلے اس کے بعد آپ کو منتھ لیے ففٹین تھاؤزن رکھیں گے جو آپ کا فیس لکھ دیکھ کے وہ آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے یا آپ منتھ لی ففٹین تھاؤزن دے دو لیکن پھر بھی اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم وان ہنڈر تھاؤزن جو ہے اس کا سود ہوتا ہے یہ جو بڑے رکشے کا تیز رفتار کا ایک لاکھ روپیہ سود پلاس پلاس تو ان لوگوں نے کچھ ایسے ہماری لائن میں رکشہ لائن میں انہوں نے اپنے بندے بھی ہائر کی ہوئے ہیں جو لوگوں کو غلط گائٹ بھی کرتے ہیں جی سر وہ بتاتے ہیں کہ یا چھوڑو یا وہاں پہ تو اتنا لمبا پوسیجر ہے آو میں آپ کو رکشہ لے دیتا ہوں یہ کچھ نہیں یہ ساری یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو جو لوگ سوریٹی والے گارنٹیڈ ویرہ مانگ گارنٹیڈ ان کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ مجبور ہیں تو یہ کس چھوڑ دیں گے کہیں گے یا چلو یا حیر ہے ان کا رکشہ پکڑ کے لے جائیں گے پھر ان کو پلنٹی بھی لگائیں گے ان کو پلنٹی بھی لگائیں گے کیونکہ انہوں نے جو بندے خائر کی ہوتے ہیں ان کو بھی تو کچھ دینا ہوتا ہے تو تو کھاریاں اس لیے آسے خوش قسمت ہے کہ ادھر ایسے اچھے لوگ یقین جانے کہ یہ بہت اچھا کام ہے تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کا سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں کدھے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ وہ بغیر سود کے اتنا کچھ کہا رہے کہ آپ کی زبان پہ آپ کے چیرے پہ وہ نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نہ تو وہ چیرہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کہ یار اس کی زبان پہ ہمیں اتباع رہا ہے یا نہیں ہے بس یہ کہتے ہیں کہ اس کی ریکوائر ہے اس کی ریکوائر ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روزگار ملجے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یقین جانے کے بہت اچھا کام ہے اور اپنے دوستوں کا بھی صلاح یہ دوں گا ایڈوائز یہی کروں گا کہ یار کانڈلی کہ آپ جو انہیں سوچیں محنت کریں اس کے بعد سوچیں کہ یار کہ ادھر جانا ہے جہاں وان ہنڈرڈ اور کلاس جو ہے سود دینا ہے یہاں ادھر آنا ہے جہاں پہ سود بھی نہیں ہے خدا ترس بندے ہیں اللہ سے درنے والے ہیں یقین جانے کے بہت اچھا کام ہے اور ہمیں یہ اپریچئٹ کرنا چاہیے ناظرین یہ تھے راجہ عامر اس طرح کے سینکڑوں نوجوان ہیں جو الحمدللہ سیٹیزن سوسائٹی نے جن کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے اور یہ ایک بہترین خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ محنت کریں اور رزق حلال کی تلاش میں صبح صبح جس طرح پرندے نکلتی ہیں ویسے نکل جائیں اور شام کو جب پرندے واپس آتے ہیں اسی طرح واپس آ جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عرفان دریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز الیٹ گوجرات